حبیب نے بنا فرمایا فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو کہتے ہیں میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا اونچا 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 میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو پھر میں نو کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا زیار گوے کھڑے نو کہتے ہیں میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ڈانٹ دیا فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے ویٹ گیا کونے میں حضور آئے نا نماز پڑھانے تو معبوم نے پتا کیا وہ عبداللہ کدہ رہے کہتے ہیں میں کونے میں تھا حضور نے فرمایا کیا ہوا تو میں رو پڑھا میری عزت بڑی تھی نا مدینہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا نبی قریب نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور کچھ نہیں پھر بھی بتاؤ کہتا ہے میں رو پڑھا میں نے کہا یارس اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق آدم نے ڈانٹ دیا ہے فرمایا ہوا کیا یارس اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا اور بات بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے منع کیا لبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤنا ذرا عمر کو خود قانون غزور نے بنایا ہے کہ انچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ بلاؤنا عمر کو جناب عمر آئے تو حضور نے فرما عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے کسی انپڑ سے کسی دیاتی سے کسی بھولے سے انداز دیکھیں حضور کا اسے کوئی نہ ڈانٹے پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ میرے لئے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آئے صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے آتھوں میں نکلی اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑی سے ہم نے آنسوں کے قطرے ٹپکتے دیکھے مدینہ میں رواج تھا مدینہ میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے پر ان کا تو مدینہ میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے ہم اتارتے جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے اور حضور نے یل بدایا ونہائی میں موجود ہے کہ مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں کہتے ہیں حضور نے تنہ تنہا پکڑا تنہ تنہا قبر میں اتارا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمائے اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو جائے